اس ریپورٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں کشمی سٹیل ٹوربو ٹی ایم ٹی سریعہ کشمیریوں کا اپنا ٹی ایم ٹی سریعہ اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہو کشمیر کراؤن آپ کے ساتھ میں ہوں ارفان ملک ناظرین آپ کو یاد ہوگا پیر کے روز دن کے دو بجے سے ڈائی بجے تک ہمارا ایک لائیو شو پروگرام آتا ہے ایڈیٹرین چیپ شاہی دمران کے ساتھ جس میں ہم لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی فونین پروگرام میں گلگام کپورا کا ایک نوجوان کال کرتا ہے جس میں وہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا جو علاقہ ہے پائر پورا گلگام وہ پچھلے کہیں سالوں سے پانی سے محروم ہیں یا ہم یہ کہیں بنیادی سعولیات سے محروم ہیں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں پر ایک کنوہ ہے جو بیس سال سے لوگوں کو پانی فرم کر رہا ہے یہاں کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ اس کنوے سے پانی لیتے ہیں پائے تو ہم نے از گھت اس علاقے کا دورہ کر کے یہاں پر ان لوگوں سے مسائل جاننے کی کوشش کی ہیں آپ کے لئے سپیشل رپورٹ لے کر آئے ہیں ہم یہاں کے لوگوں کے بارے میں اور اس کنوے کے بارے میں تو پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں جس میں یہ نوجوان اس کنوے کی بات کرتا ہے اپنے مشکلات کی بات کرتے ہیں بلکل جناب ہم اسی لئے یہاں پر بیٹھے ہیں بیس سال سے آپ کے علاقے میں پانی نہیں پہنچا ہے ہمارے پاس یہ کنوہ ہے اسی میں سے ساپر پانی لے رہا ہے میں خود کوشش کر رہا ہے یہ جو کنوہ ہے اس کنوے کو بھی دیکھوں گا بلکل اور اس کنوے کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس کنوے نے آج تک آپ لوگوں کو کم سے کم پیاسا نہیں رکھا بجائے اس کے کہ آپ کے حکمرانوں نے آپ کے ایمیلیز نے آپ کی سرکار نے آپ کے عمر عبداللہ نے آپ کی محبوبہ مفتی نے آپ کے مفتی سید نے آپ کے گلام نے بھی آزاد نے آج تک آپ کو پیاسا رکھا ہے موجود ہیں گلگام پائر پورا میں یہاں پر بیس سالوں سے یہاں پر لوگ پانی کے لئے ترس رہے ہیں یہاں پر ایک کنوہ کا ذکر کیا تھا اس نے اس کال پہ جس میں اس نے کہا تھا کہ ایک کنوہ ہے جو پورے دو علاقوں کو پانی دے رہا ہے یہ وہ کنوہ ہے جس سے لوگ جو ہیں یہاں کے لوگ جتنے بھی یہاں کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ اس کنوے سے پانی لیتے ہیں جو روز مرہ کی زندگی کے لئے جو پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہی کنوہ پورا کرتا ہے گلگام کفوڑا کا پائر پورا علاقہ جو زلہ کفوڑا سے محض چھے سے سات کلومیٹر دور ہے یہاں نہ پانی کی سہولیات ہیں نہ رابطہ سڑکیں اس علاقے کے لوگ بیمار کو ہسپتال پہنچانے کے لئے چار پائی کا استعمال کرتے ہیں بجلی پہنچانے کے لئے پیڑوں اور بڑے ڈھنڈوں کا سہارہ لیتی ہے پانی کے لئے ایک ہوا ہے جسے یہ آبادی گزر بسر کرتی ہے ہماری ٹیم نے جب لائو فونین پروگرام میں اس علاقے کی داستان سنی تو از خود دورہ کر کے انتظامیہ کی آنکھ کھولنے کے لئے ہماری ٹیم جائے مقام پر پہنچی اور یہاں کے لوگوں سے بات کی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ویڈیو میں کس طریقے سے جو یہاں کا نوجوان ہے وہ لائو شو میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس کا علاقہ ہے جس جگہ ہم اس وقت موجود ہیں یہ اسی نوجوان کا علاقہ ہے تو جو پچھلے بیس سال سے پانی کے لئے ترس رہے ہیں اور یہاں کی سڑکون کی بھی حالت جو ہے بہت زیادہ قراب ہے جیسی ہے ہمارے بزرگ شہری ہیں ان سے بات کریں گے جیسی ہے ہمارے بزرگ شہری ہیں جیسی ہے ہمارے بزرگ شہری ہیں یہاں کے کچھ شہری میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے تھوڑا سا اب ادھر آئی جائیے باتا یہ تھوڑا سا کیا مسئلہ ہے کیا ایشو ہے آپ کے علاقے کے ہمارے علاقے کا یہ حال ہے یہ سڑک سے آپ چل کر آئے ہیں اس سڑک کی آپ نے خودی حالت دیکھی ہے اس سڑک کی حالت نا گفت بے ہے یہاں پر اگر ہمیں کوئی بھی بیمار ہو جانتا ہے تو اس کو ہمیں کندے پر اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے میں روڑ آورا تک اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری پروبلم ہیں یہاں پر کبھی کبھی کبھار جب بھی ڈیلیوری کا ٹائم ہو جاتا ہے کسی بھی لیڈیز کو ہمیں اٹھانے کے لیے کوئی گاڑی نہیں ملتی ہے نہ کوئی گاڑی یہاں آ سکتی ہے کیونکہ سڑک کی حالت بہت خراب ہے جو کہ آپ نے خودی دیکھ لی اور یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے بیجلی تاروں کی کیا حالت ہے ہمیں گورنمنٹ نے کوئی بھی بیجلی کا خمبہ نہیں دیا ہے جو کہ ہم نے خودی امپروائز کیا ہے یہاں پر ایسے ہی لکڑی کے خمبے کھڑے کیا ہیں جو سفیدے کے ہیں مشکل سے ایک سال میں ٹکتے ہیں ایک سال کے بعد پھر یہ گر جاتے ہیں وہ سیدھا ہو کر گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ ہمیں خمبے دے نہیں تار دے اور اچھی طرح سے اچھا ٹرانس پارمر دے اور ہمیں اچھی طرح اچھی الیکٹرسٹی پروائیڈ کرے اور ہم بھی پریشانیوں سے دور ہو جاتے وارٹر سپلے کا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک کنواں ہے جس کے بیچ میں نجی نالے کا پانی آ جاتا ہے جو کہ سورج نکلتے ہی ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پر کل ایک نوجوان علاقے کو پانی دے رہا ہے اس کے بارے میں آپ پر کیا خیال ہے بیس سال کی کیا بات ہے بچہ تو ابھی بیس سال کا ہے اسی لئے اس نے بیس سال کی بات کی یہاں تو پچہ سال کی بات ہے پچہ سال سے اس بستی کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے یہاں پر کمس کم تین سو آدمیوں پر مشتی میں لیے محلہ ہے یہاں پر اس پہ دو محلے ہیں اور کمپینے کے پانی کے لیے صرف یہ کنواں یہاں پر ہے ہمارے پاس ہے جو کہ گرمی ہوتے ہی ہے یہ کھشک ہا جاتا ہے گورنمنٹ کی وارٹر سپلائی پائپیں انہوں نے بشائی ہے لیکن وارٹر کنیکشن کہیں ہے ہی نہیں اس لئے گورنمنٹ سے استدعہ ہے کہ وہ ہمارے لئے پانی کہیں کہیں سے یہ وارٹر سپلائی کو پانی وہ ڈال دیں تاکہ ہماری پرابلم میں حاصل ہو جائے آگے تو آج کل کی باتیں سنا کر چلا جاتا ہے یہاں پر ایمیل ایز آتے ہیں اس وقت جس وقت نوٹ کی ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے ووٹ لینے کے بعد وہ ہمیں کبھی پوچھتے ہی نہیں ہیں پھر واپس مڑ کر وہ آتے ہی نہیں ہیں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جہاں تک گورنمنٹ کے آفسران کا سوال ہے نیچرے منوازنوں سے ہم ملتے ہیں کیونکہ ہم ایک دور دراز فار فلنگ ایریا کے لوگ ہیں ہمیں تو کبھی کبار ہی بزار میں جانے کا موقع ملتا ہے یا ڈی سی صاحب سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور ہمیں ان سے یہ بات استدعہ کرتے ہیں آپ کے مدیم سے ان سے یہ استدعہ کرتے ہیں کہ ہماری ان تمام مشکلات کا اضالہ ایسا کی آپ نے سنا کی یہ علاقے جو ہے پچھلے کہیں سالوں سے یہاں پر جو بنیادی سوالیات ہیں وہ نا کے برابر ہیں بنیادی سوالیات سے یہ علاقے بلکل محروم ہیں اگر میں آپ کو دکھاؤں تھوڑا کیمرہ یہاں پر گمائیے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ علاقہ جو ہے اس علاقے کے سڑک جو ہے بلکل خستہ ہو چکی ہے اور یہ کنوان بھی دکھاؤں یہ جو کنوان ہے یہ کنوان یہاں پر دو تین محلوں کو ایک ساتھ پانی مہیا کرتا ہے جیسا کی کل ہم نے ہمارے شو میں ایک نو جوان نے کہا تھا ہمارے شو میں ایک ساتھ پانی مہیا کرتا ہے دیش کے نرمان اور انتی میں سہیوگ آپ کے ہر قدم میں آپ کا ہم سفر کشمیر تربو ٹی ایم ٹی سریعہ چاہے بھکم پائے یا دو فان سرکشت رہے آپ اور آپ کا مکان اپنائیے آپ کا اپنا کشمیر تربو ٹی ایم ٹی سریعہ ترسٹ آینڈ ریلایابیلٹی